دوستوں میرے ہم سفر ڈراما سیرل میں آگے آپ دیکھیں گے کہ شاہ جہان یہ بات اچھی طرح جان چکی ہے اگر حالہ کو حمزہ کی زندگی سے نکالنا ہے تو انگلی کو ٹیرا کرنا پڑے گا اور اس کا بس ایک ہی راستہ ہے حمزہ کے دل میں حالہ کے لیے نفرت پیدا کر دی جائے تو میرا یہ کام آسان ہو جائے گا شاہ جہان کو حرم کی تلاش تھی جس کی مدد سے وہ یہ سارا کام کر سکتی ہے اور وہ خود اس کے پاس آ جائے گا شاہ جہان حرم سے کہتی ہے کہ میں اچھی طرح جانتی ہوں تم بوکھے مر رہے ہو تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا اور اس کے بدلے میں میں تمہیں مو مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں حرم سن کر کافی خوش ہوتا ہے جان لینے کے علاوہ میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں بس آپ حکم کریں اس پر شاہ جہان کہتی ہے کہ تمہیں میرے بیٹے حمزہ کی زندگی سے حالہ کو نکالنا ہوگا یہ سن کر حرم ہنسنے لگ جائے گا بس اتنا سا کام یہ تو میرے دائے ہاتھ کا کھیل ہے حالہ سے مجھے بھی اپنا حساب لینا ہے بس آپ دیکھتی جائے میں کیا کرتا ہوں حرم کسی اچھے موقع کی تلاش میں رہتا ہے ایک دن حمزہ حالہ کو گمانے پارک میں لے کر جائے گا تو حرم ان کا پیچھا کرتے وہاں پہنچ جائے گا حالہ کو اکیلہ دیکھ کر حرم اس کے پاس سلا جائے گا اسے دیکھ کر حالہ گبرا جاتی ہے اتنے میں وہاں حمزہ آ جائے گا جو حالہ کے پاس کسی انجان لڑکے کو دیکھ کر پوچھے گا کہ کون ہو تم اور یہاں میری پیوی کے پاس کیا کر رہے ہو حرم کہے گا کیا حالہ تم نے شادی کر لی جو مجھ سے محبت کے وعدے کیے تھے ان کا کیا میں پاگلوں کی طرح تمہیں ڈونٹا پھر رہا ہوں اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں یہ سن کر حمزہ کو بے حد گسائے گا وہ حالہ کو لے کر گھر واپس آ جائے گا حالہ اپنی صفائیاں دینے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن نفرت کا بیٹ جو حرم نے حمزہ کے دل میں بو دیا ہے اس کے بعد وہ حالہ کی کسی بات پر یقین نہیں کرے گا الٹا غصے میں اس کے موں پر تھپڑ مار دے گا کہ تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیوں چھپا رکھی تھی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا حالہ اور حمزہ کے درمیان یہ رشتہ قائم رہ پائے گا یا پھر شاہ جہان حرم کی مدد سے ان دونوں کو الگ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی کمنٹ کر کے لازمی بتائیں شکریہ